آج کروڈت ہونے، آکروشت ہونے اور سوال پوچھنے کا دن ہے کٹھوہ کی آٹھ سال کی جس بچی کے ساتھ گینگریپ ہوا اور ہتیا ہوئی اسے انصاف تب ہی ملے گا جب اس معاملے کا پورا سچ باہر آئے گا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سچ کی فکر کسی کو نہیں ہے سب کو اپنی راجتی اور اپنے ایجنڈے کی چنتہ ہے اب تک اس معاملے میں آپ کو صرف آدھا سچ یعنی اردھ ستے ہی بتایا گیا ہے آپ نے اس پورے معاملے کو لے کر کئی طرح کی تھیوریز پڑھی اور سنی ہوں گی لیکن اس پورے معاملے میں تتھیوں کی جانچ ٹھیک سے شاید کسی نے نہیں کی سب سنی سنائی باتوں کے آدھار پر اپنا آکروش ظاہر کر رہے ہیں اور ایسے نازک وقت میں کچھ لوگ بہت ہی چالاکی کے ساتھ اسے دھرمک رنگ دے رہے ہیں اور اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں جن لوگوں نے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ درندگی کی وہ تو گناہگار ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اتنے ہی بڑے گناہگار ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے کو دھرمک رنگ دیا اور راجنتک رنگ دے دیا آدھی ادھوری سوچناوں کے اس جال میں اصلی خبر کو کھوجنا اور اس میں چھپے ستے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے ہم پچھلے پانچ دنوں سے اس پورے معاملے کی پڑتال کر رہے تھے اس پورے معاملے کی کنجی ہے کشمیر کرائیم برانچ کی چارشیٹ اور ہم نے اس چارشیٹ میں لکھے ایک ایک شب کو پڑا ہے اور پھر اس میں بتائی گئی تمام لوکیشنز پر ہم خود گئے ہم کٹ ہوا کے ان علاقوں میں گئے جن کا ذکر اس چارشیٹ میں کیا گیا ہے اور دیش بھر میں جو بھی ریپورٹنگ ہو رہی ہے اسی چارشیٹ کو پورے ستے مان کر ریپورٹنگ کی جا رہی ہے ہم ان تمام جگہوں پر گئے اور ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی اب تک کی سب سے مکمل گراؤنڈ ریپورٹ ان سب باتوں کے آدھار پر ہم نے آج آپ کے لئے تیار کی ہے ہم آپ کو اپنی یہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹ آج دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس پورے معاملے کا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کٹ ہوا ریپ اور مرڈر کیس میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کٹ ہوا ریپ کیس میں پیڑت کے پتا نے خود یاچی کا دائر کی ہے اور اس کیس کو کٹ ہوا سے چنڈی گرڈ ٹرانسفر کرنے کی اپیل کی ہے اس یاچی کا پر سپریم کورٹ نے آج جمہو کشمیر سرکار کو نوٹس جاری کر کے ان کا جواب مانگا ہے پیڑت کے پتا کی وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں نشپکش ٹرائل نہیں ہو سکتا اس لیے اس کیس کو جمہو کشمیر کے باہر ٹرانسفر کیا جائے اب اس معاملے کی اگلی سنوائی 27 اپریل کو ہوگی یعنی آپ کو 27 اپریل تک انتظار کرنا پڑے گا اس پورے معاملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ چل رہی ہے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ آروپیوں کے پریوار کو کشمیر کرائیم برانچ کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے اس کی چارٹ شیٹ پر بھروسہ نہیں ہے اس بیچ ہماری گراؤنڈ رپورٹ میں کٹ ہوا کے راسنا گاؤں کے لوگوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں اس پوری رپورٹنگ کے دوران ہمارے مند میں صرف ایک ہی بات تھی اور وہ ہم سب سے پہلے آپ سب کے سامنے سپشٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ آروپ لگائیں گے اور وہ بات یہ ہے کہ آٹھ سال کی اس بچی کو کسی بھی حال میں انصاف ضرور ملنا چاہیے اور اس دنیا میں جو بھی کڑی سے کڑی سزا ہو سکتی ہے سب سے کڑی سزا ہو وہ اس کے ہتیاروں کو ملنی چاہیے ایسا ہمارا ماننا ہے لیکن راسنا گاؤں کے لوگوں کے سوالوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں آٹھ سال کی بچی کو انصاف تم ملے گا جب سارے سوالوں اور شنکاؤں کو تتھیوں کی مدد سے سماپت کر دیا جائے گا ہم نے جب گاؤں کے لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کئی سوال اٹھائے ان کا پہلا سوال تھا کہ جس ایک کمرے کے مندر میں چار کھڑکیاں ہوں جس ایک کمرے کے مندر کے تین دروازے ہوں اور جس ایک کمرے کے مندر میں ہر روز تین گاؤں کے لوگ پوجہ ارچنا کرنے آتے ہوں وہاں کسی لڑکی کو اتنے دنوں تک بندھک بنا کر کیسے رکھا جا سکتا ہے یہ کیسے سنبھاو ہے کہ اس ایک کمرے میں چھ دن تک اس لڑکی کو بندھک بنا کر رکھا اور چھ دنوں تک جہاں اتنے سارے لوگ ہر روز آتے ہیں پوجہ ارچنا کے لیے کسی کو پتا نہ چلا ہو لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ کوئی پتا اپنے بیٹے اور اپنے نامالک بھنجے کو آٹھ سال کی ایک ماسوم بچی کا ریپ کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے یہ کیسے سنبھاو ہے بچی کا شب جس جگہ پر ملا وہ جگہ آروپی سانجی رام کے گھر کے بہت پاس ہے اس لئے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ سانجی رام نے لڑکی کی حتیہ کرنے کے بعد اس کا شب اپنے گھر کے اتنے قریب کیوں پھیکا یا پھکوایا سانیہ لوگوں کی مانے تو پندرہ جنوری کو اس دیوی ستان میں ایک بھنڈارہ بھی ہوا تھا جبکہ کرائم برانچ کی چارشیٹ میں یہ لکھا ہے کہ اسی پندرہ جنوری تک لڑکی اسی دیوی ستان میں موجود تھی ایسے میں بھنڈارے میں شامل سنکڑوں لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا کیوں نہیں وشال نام کے جس آروپی کو کرائم برانچ نے پکڑا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی دن اس دوران اتر پردیش کے مظفر نگر میں تھا اور وہاں ایک کالج میں پریقشہ دے رہا تھا ایسے میں آروپی ایک ہی سمیہ پر دو جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلے اس معاملے کی جانچ ستانیہ پولیس کر رہی تھی اور پھر بعد میں یہ پوری جانچ کشمیر کی کرائم برانچ کو دے دی گئی اور اس کے بعد ہی اس پوری گھٹنا کی کہانی بلکل بدل گئی اس میں ہندو اور مسلمان کا انگل جوڑ دیا گیا اگر آپ اس پوری چارشیٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ شب یاد رہیں گے پہلا شب ہے کہ یہ گھٹنا یہ دشکرم ایک مندر میں کیا گیا دوسری بات ہے دشکرم کرنے والے لوگ ہندو تھے تیسری بات ہے جو معصوم جس کے ساتھ یہ بلاتکار ہوا یہ دشکرم ہوا وہ مسلمان تھیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چارشیٹ کی پوری کہانی کس طرف جا رہی ہے اور پورا دیش اسی انگل پر چل رہا ہے پورا دیش اسی کہانی کو سچ مان کر بیٹھا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کشمیر کی کرائم برانچ میں ایک ایسا عدیقاری بھی شامل تھا جس پر خود ریپ اور ہتیاکاروک تھا اس کے علاوہ اس افسر کے ہوریت کانفرنس کے نیتاؤں سے بھی بہت مدھر رشتے بتائے جاتے ہیں ثانیہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ جانچ کرائم برانچ کو سوپی گئی اس پورے معاملے کی ایک بہت ہی میتپور کڑی ہے طالب حسین نام کا ایک ویقتی جس نے اس بچی کے چوتھے کے دن ہائیوے کو جیم کر کے وہاں پردرشن کیا تھا طالب ایک انجیو چلاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جمہو میں ہوریت کانفرنس کا ایجنڈا پھیلاتا ہے یعنی ہوریت کانفرنس کا سمرتک ہے اور ہوریت کانفرنس کیا چاہتا ہے یہ پورے دیش کو پتا ہے لوگوں کا عارف ہے کہ بچی کے ماتا پتا شروعات میں سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کر رہے تھے لیکن طالب حسین نے پیڑت کے پریوار والوں کو سی بی آئی سے ہٹا کر سی بی آئی نہیں بلکہ کرائم برانچ کی جانچ کیلئے اکسایا اس لیے اب یہاں کے لوگ اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ سچ سامنے آسکے پورا سچ دیش کو پتا چل سکے اور دوشیوں کو سزا ملے یہاں ہم ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آٹھ سال کی اس معصوم بچی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ہمیں شاید آپ سے زیادہ دکھ ہے ہم اس گھٹنا سے ویتھت ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں دوشیوں کو دنیا کی سب سے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن یہ سزا ستھے اور تتھے کے آدھار پر ملنی چاہیے ایجنڈے کے آدھار پر نہیں دیش میں جب ایجنڈا چلنے لگتا ہے تو کئی بار سچ بہت دندھلا ہو جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا اور پھر ایک ایسی ریپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام طرح کے پوروا گرہوں سے دور ہٹ کر کی جائے